رحمن الرحیم میں ہوں محمد حسیب قادری آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا اپنا چانل الحسیب فینسی پوٹی فام لہور جی جیسا کہ آپ سب دوستوں کی فرمائی تھی کہ حسیب بھائی سی آر ڈی اور سی سی آر ڈی اور کروزیا پر ویڈیو بنائی جائے اس کا پروپر کوئی ٹریٹمنٹ بتایا جائے یہ بیماری کیا ہے کیسے آتی ہے کس طرح آتی ہے بس یہ تین چار دن بہت مصروف گزرے ہیں وہ ایک بریڈ تھی اس کا ٹمپریچر سیٹ نہیں تو آج اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ وہ اس کے برس بھی بہت اچھے ہیں ایکٹیو ہیں جو ان کو ہلکا سا فلو تھا وہ بھی ماشاءاللہ چلا گیا جہاں سے آیا تھا وہیں پہ چلا گیا چلیں ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں آج میں آپ سب بھائیوں کے لیے کے ہوں ویٹری میڈیسن ہے یہ یہ جان دو کہ امریکل سٹور سے ملتی ہے یہ جنٹا کمیل سون اس کا نام ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں جنٹا کمیل سون ہے یہ جنٹا کمیل سون اس کو بولتے ہیں یہ ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے میں اس میڈیسن کے بارے میں ایک جو چیز ہے وہ میں بتا رہا چلوں اس کے اندر سم ٹائمز گرمیوں میں جب جون جلائی کا مہینہ آتا ہے ہم اس کو اپنے سٹوروم میں یا جہاں پہ ہم میڈیسن کا سٹور رکھتے ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں تو اس لیکوڑ کے اندر اس میڈیسن کے اندر یہ میڈیسن میڈیسن کے اندر نا وہ کرسٹل ٹائپ کے بن جاتے ہیں دانے دانے سے کرسٹل ٹائپ کے آ جاتے ہیں تو اس کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خراب ہو گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم پانی کرنا ہے اپنے چولے پہ اس کو ایسا ششی کو اس کے کرسٹل نے ڈال دینا ہے حتیٰ کہ وہ کرسٹل جب تک ختم نہ نہ ہو آپ نے اس کو گرم پانی میں ڈھان دینا ہے انشاءاللہ تلالہ ٹو سے ٹھری منٹ یہ کرسٹل ختم کر دیتے ہیں میرے سارے ایسا ہو چکا تھا تو میں نے یہ پھر ازمایا تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اچھا جی آج میں آپ سب بھائیوں گے لے کے ہوں سی آر ڈی سی آر ڈی کیا ہے ہے سی سی آر ڈی کیا ہے اور یہ کروزیا ایک رضا ہے اس کو کوئی لوگ کروزا بولتے ہیں کوئی کروزیا بولتے ہیں یہ بھی نزلہ زکایم کی قسم ہے سی آر ڈی کیا بولتا ہے چونک ریسپریٹی ڈیز میں اس کے سی آر ڈی شور لفظ میں بتاتا ہوں آپ کو ذرا مشکل لفظ نہیں یوز کرتا تھا کہ ہمارے جو دیہات کے شکین حضرات ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت شوک سے کرتے ہیں ان کے لیے بسانی ہو ویڈیو میں سمجھنے کے لیے سی آر ڈی کیا ہوتی ہے سی آر ڈی کی پہلے نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیندہ تھک جاتا ہے اور تھکاوٹ فیل کر کے ہوئے الگ ہو جاتا ہے اور وائٹ کررکی لیس دار جس کو جیلی بولتے ہیں جیلی والی وہ بھیڑ کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی آتا رہتا ہے یہ سی آر ڈی کی نشانی سی آر ڈی اور کروزیا سی سی آر ڈی سیم ہے صرف اس کے ٹریٹمنٹ اور دوز کا فرق ہے باقی یہی میڈیسن سی آر ڈی میں یوںز ہوتی ہے یہی میڈیسن سی آر ڈی میں یوںز ہوتی ہے یہی میڈیسن پہردو میں یوںز ہوتی ہے اور مختلف قسم کی جو ہ مجھا ہے آنکھوں کی جلت اس میں بمیماریاں یوںز ہوتی ہیں جب آنکھوں سے مسلسل پانی آ رہا ہو تو گلے میں اسے ہرگھیر کی آواز آتی ہے سی آر ڈی میں اور اس کی نشانی کی آجتے ہیں مو هولیں گی تو گندی سمیل آئے گی پیپ والی سمیل آپ کو نکلنا محسوس ہوگی ہے اس نے پیپ سے نکل رہی ہے آنکھوں میں اس کا وائڈ کا یہ جو یہ جو پلکیں ہوتی ہیں ماری پلکوں کا یہ جو جس کو ڈیلے کے اوپر پلک کو ایسے کریں تو یہ ریڈ آتا ہے تو وہ ریڈنس کے جگہ وائٹ وائٹ آئے گا جس کو آنکھوں کے اندر وائٹنس آجے سویدھی آجے وہ کن فرم سی آڈی ہے سی سی آڈی ہے اور قرضی ہے بس یہ کم فرمی اس کی یہ اٹھنڈنگ نشانیاں ڈاکٹر حضرات اس سے کم فرم کرتے ہیں اچھا تو یہ تو ہو گیا اس کی نشانیاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کی فارملے کیونکہ سمٹیم کیا ہوتا ہے فیصلہ باز میں اور جہلم میں اور پشاور میں میڈسن وینٹری بہت کم ملتی ہے فیصلہ باز میں مل جاتی ہے لیکن جہلم میں اور یہ پشاور میں خان سب ہمارے کال کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں سی بھائی ہمیں کوئی انسانوں والا ٹوٹ کا بتاؤ یہ بتاؤ وہ بتاؤ یار نہیں ملتا یہاں سے ان کے لیے میں فارملیشن بتا دیتا ہوں تاکہ یہ جنٹا کمیسوں نہ ملے تو آپ اس کے حصے کے فارملیشن کوئی اور لے لیں اچھا اس کے اندر ٹیلوسین ہے ٹیلوسین ٹیلوسین بیسیکلی آئی بی میں یوز ہوتی ہے انفیکشن بیکٹیریا ہے اور یہ اس میں تو حفظ دیتی ہے آئی بی کے خلاف ایمونٹی قوت مدافت بڑھتی ہے یہ تو اس میں پندرہ جی ایم ٹیلوسین ہے دوسری اس میں جنڈر مائسین سلفیڈ یہ بھی آئی بی میں کٹرول ہوتی ہے انفیکشن بیٹیریا میں کام کرتی ہے اس کے بعد اس میں ڈیکسٹر مائسون ہے ڈیکسٹر مائسون یا یہ سکن ڈیزیز ہے مطلب کہ یہ سکن آپ ہی خراب ہو جائیں آنکھیں خراب ہو جائیں یا موں پہ وہ دانے سے دھپے سے بن جاتے ہیں ہیں جس طرح وہ موکے ٹائپ کے کالے سے نہیں دھپے سے اس طرح سی آئی ڈی میں بن جاتے ہیں جسم کے کسی بھی سے میں بن جاتے ہیں یہ یوز ہوتی ہے اور جو یہ کلورو فرنسین ہے یہ الرجی ہے یہ سیمپل سی الرجی مطلب کہ آپ نے یہ فارما شنگ دیکھیں اس میں جو سی آئی ڈی کی نشانیاں ہیں ان تمام کی میڈیسن ہے اس لیے میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا اور ریکمنٹ بھی یہی دوں گا یہ لیڈس فارما والوں کی ہے اسلام آباد منفکچر کر رہی ہے اور اس کے جو مارکٹنگ کر رہی ہے وہ پیس فارما لیمٹیڈ پریول پنی سے کر رہی ہے یہ جنٹا ہمیں سون ہے یہ دیکھ لیں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ یہی میڈیسن آپ یوز کریں یہ کروزہ میں اور سی آر ڈی اور سی سی آر ڈی میں بہت مفید ہے سی آر ڈی میں دوسری چانی یہ بھی ہوتی ہے کہ گردن کو جھٹکا لگتا ہے سار کو جھٹکا لگا لیں گردن کو جھٹکا لگنا شروع ہو جاتا ہے اچھا جو سی آر ڈی ہوتی ہے سی آر ڈی کی سب سے گندہ جو بجھے لگتا ہے اور خطرنا کام یہ ہے کہ جو کروزہ ہوتا ہے وہ تین سے چار دن کی میڈسن آپ یوز کریں وہ چلا جاتا ہے مجھے بھی کروزہ بیماری تین سے چار دن کی میں آپ اس کو میڈسن دیں پلا لیں لگا لیں میں آپ کو آگے طریقہ بھی بتاؤں گا آ اچھا آگے برنے سے پہلے میری ویڈیو آس کی تھوڑی سی لمبی ہے کیونکہ یہ جو سی آر ڈی ہے اور کروزہ سے سی آر ڈی ہے اس ٹروپک پہ شکین حضرات ہمارے فارمر حضرات کہتے ہیں کہ ہسی بھائی کائنلی اس پر ذرا کھل کے بات کریں تو ویڈیو آپ مکمل دیکھے گا انشاءاللہ 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 بہت فائدہ آپ کو ہوگا کیونکہ ہم لوگ بے لوز کام کرتے ہیں یہ چینلز ہے ابھی یہ بھی آپ ہی کے دوستوں کی فرمائش پر مانے بنا لیا ہے میں تو کبھی ان چکروں میں پڑا نہیں تو سادہ سا لڑکا ہوں تو نہ اتنا کوئی گھر رہتے ہیں کہ بات کرنے کے نہ وہ بس آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اگر دل کرے تو شیئر کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگے لیکن میرے کہنے پر آپ نے میڈیسن ضرور ضرور یوز کرنی ہے بہت اچھا ریزائلٹ ہے ایک تو یہ جونسی میڈیسن ہے یہ آپ نے اپنے اچھا سوری وہ بات بھول گیا جونسی کروزہ وہ چار سے پائن دن میں چلے جاتا ہے اس کے جرح سیم ختم ہو جاتے ہیں بیسکلی یہ وارل بیماری رہی ہے یہ بیماری ہم لوگوں کی گلتی کی وجہ سے آتی ہے فارما کی مسٹیک جب شروع میں ہیج ہو کے آتا ہے ہم تب تو پہلے ہفتہ بہت تمپریچر جیت 32 رکھنا ہے 30 رکھنا ہے تیسے نیچے نہیں آنا چاہیے 35 پلس نہیں جانا چاہیے ہم اس کو چکس کو پرندوں کو بڑا کیا جب ہم اس کو بروڈر میں شف کرتے ہیں بروڈر میں بھی پہلا ایک دو دن بڑا دی وہ فل ایکٹیو ہیں اچھر رہے ہیں کود رہے ہیں بعض دین کا ٹپریچر اب ٹھیک ہو گیا ان کو آپ گیج میں شف کر دیں تو تب کروزہ اور سی آر ڈی ٹیک کرتا ہے سی آر ڈی اور کروزہ وارل ڈیزیرز نہیں ہے یہ ہمارے سب سے مین ریزن ٹمپریچر یہ ٹمپریچر کی گلتی کی وجہ سے اٹیک کرتا ہے جو سی آر ڈی ہے اگر تو یہ کنفرم ہو جائے کہ سی آر ڈی آ چکی ہے جب سی آر ڈی آتی ہے تو وہ دو سے تین ماہ کا عرصہ لیتی ہے اپنے مطلب کہ جو اس کے جرسیم ہوتی ہیں جرسیم سے نکلنے کے لیے جو کروزہ ہے اس کی اچھی یہ بات ہے کہ وہ تین سے چار دن میں اپنا جو جرسیم ہے اس کو وائنڈ اپ کر کے اپنا دم توڑ دیتی ہے ختم ہو جاتی ہے سی آر ڈی ٹائم لیتی ہے سی سی آر ڈی بھی ٹائم لیتی ہے اچھا تو یہ میرے پاس انسولین کی سرینج تھی ایک سرینج ہاں یہ سرینج ہے مل گئی اچھا یہ میرے پاس نا انسولین سرینج ہے اس اس کی جو مقدار ہے وہ جتنی میں آپ کو کہوں گا آپ پلیس اتنی ہی یوز کی جائے گا زیادہ لگائیں گے برس آپ کا مر جائے گا یہ میرے پاس دیکھیں ایک سرینج ہے اس کو ہم انسولین کی سرینج بولتے ہیں یہ پوائنٹ میں ہوتی ہے اس میں یہ پوری سرینج ایک سرینج کی ہے یہ پوری سرینج ایک سرینج کی ہے جو ہمارے بینٹم ہیں جو ہمارے چکس ہیں ایک دن سے لے دیکھر دو ماہ تک ان کو آپ نے ایک لیٹر پانی میں دو سیسی ایک لیٹر پانی میں دو سیسی آپ نے ان کو پلانا ہے آٹھ گھانٹے تک یہ پانی ان کے آگے رکھ رہے اندرے ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ نے وائٹامین یوز کر لیں ایڈک یوز کر لیں سائموڈک یوز کر لیں انسانی بھی بتا دیتا ہوں انسانی سٹور سے ملے گی لیزو ویڈیوز کر لیں سرپیکس یوز کر لیں وائٹامین نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ گھل کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بوسٹر کا کام بتا لیکن کوشی کریں آپ کو اچھا کوئی وائٹامین مل جائے تو وائٹامین جس میں وائٹامین بی ہو وائٹامین بی سی کمپلیشن اس کا ہو اور اس میں وائٹامین اے ہو وائٹامین کے ہو کوشی کریں وائٹامین سی لازمی ہو یہ پیاس لگاتا ہے اس سے پیاس زیادہ لگتی ہے تو وائٹامین سی اس کو کنٹرول کرے گا پیاس کو تھوڑا سا کنٹرول کرے گا اچھا یہ جو ایک دن سے لے کے دو ماہ تک کے چوزے ہیں ان کو آپ نے یہ ایک دو سی سی ایک لیٹر پانی میں دینا ہے انجیکٹ نہیں کرنا جو دو ماہ سے پانچ ماہ تک کے آپ کے پھٹے ہیں ان کو بھی آپ نے دو سی سی وہ جو سی سی والی سرنج ملے گی پانچ سی والی جو پانچ ماہ سے زیادہ کے چوزے ہیں ان کو اپنے پلانا نہیں ہے اگر آپ ان کو پلانا گی تو یہ اثر نہیں کرے گی آپ نے miau کہا کرنا کہ ZERO پوائنٹ فائف سی سی جو آپ کے سال سے زیادہ ہے زی فائف سی سی جو پانچ ماہ اور سال کے درمیان میں ہے ان کو اپنے زیرو پائنٹ فائنٹ فائف سی سی ان کی جو چسٹ ہے نا چسٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے ہڈی کے ساتھ والے ماس میں یہ سوئنج یہ سوئنج دیکھ لیں کتنی ہیں یہ ایک انچ سے بھی کم ہیں یہ سوئنج آپ نے آدھی ان کے اندر انٹرے کرنی ہے یہ آدھی ان کے انٹرے کرنی ہے آپ نے ان کو انجیکشن لگانا ہے پانچ دن لگا تار چوبیس گھنٹوں میں ایک آپ نے ان پہ انجیکشن لگا لگانا ہے ایک سے زیادہ انجیکشن لگانا اور وایٹیمن کا استعمال آپ نے لازمی کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ سی آر ڈی اچھا سی آر ڈی اور کردہ جب آ جائے آپ نے سب سے پہلا مرحلہ یہ کرنا ہے کہ اپنے پریندوں کو اٹھا کہ اس گیج سے فوراں کسی دوسرے گیج میں شفٹ کرنا ہے اور وائٹ چونے کا سوی چونہ جو آم ملتا ہے اس کو پانی میں لے کے اس کی دیواروں پر چونہ پھیر دیں اور سوکا چونہ سوکا چونہ اس کی مٹی میں آپ شامل کریں اور اس کو دھوپ لگائیں آپ نے اس گیج کے اندر ایک دن پورا چوبیس کانٹے کوئی پریندہ نہیں چھوڑنا اور یہ جو سی آر ڈی اور کریزا کے جلسیم ہوتا ہے یہ چھپکے بیٹھ جاتے ہیں یہ چھپکے بیٹھ رہتے ہیں جیسے ہی ہمارے برس کی یہ ایمونٹی قوت مدافع کم ہوتی ہے یہ دوبارہ اس پر ٹیک کر دیتا ہے اس کی یہی سب سے گندی اور خطرناک چیز ہے کہ آپ کے پریندے جب ٹھیک ہو جاتے جیسے آج کروزان کو ہوا پانچ دن کا کورس کیا چھے دن وہ یا تیسے دن وہ ایکٹیو ہو گیا آنکھیں اس کی ٹھیک ہوگی یہ ساتھ میں آٹھ میں دن پھر ٹیک کرتے گا تو اس سے اپنے پریندوں کو سیف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کی دیوارہ پر چونہ کریں اور جرا سیم کشت سپریے کریں اگر آپ سپریے فورڈ نہیں کر سکتے آپ کے برس بہت زیادہ اداز میں ہیں تو جو گھروں میں ہماری مائے بہن یہ فرنیل یوز کرتے ہیں یہ تپریے لگانے کے لیے وہ ایک لٹر پانی میں تین ڈھکان ڈکٹول دو کیپ اور یہ دو کیپ اور فرنیل اور دوسری سے چیز کیا تھی ہاں یہ دونوں چیزیں مکس کر کے آپ سپریے کر لیں یہ بھی آپ کرا سپریے بند دے گا دو چیزیں ایک چیز ہو رہا وہ میرے مائن سے نکل گیا میں سپریے کے اوپر نیکس ویڈیو بناوں گا ابھی فیلہ حال یہ جنڈا مائی سون ہے جنڈا کمی سون ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا یہ آپ یوز کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو پھر کہتا ہوں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں وہ سے کچھ پوچھ رہا ہوں میرا نمبر ہے زیلو تھی ہنڈر ٹیٹرہ فور نائن ڈبل ون کوچھ شکین حضرت کہتے ہیں کہ سی بھئی آپ کہاں سے ہیں جی میں لہور سے ہوں کینٹ ایریا میں میرا رہائش ہے اور یہ مناوا پلس ٹرننگ سینٹر اور الہور میں یہ کینٹ اس کو بولتے ہیں کینٹ سیٹ میں بھی آتا ہے اور ایک ہمارا مغل پورے ہیں اور جو زفر شاہ صاحب ہیں ان کا بھی لال پل پہ ایک اپنا سیٹ اپ ہے اور ایک ہمارا سیٹ اپ ٹھوکر پہ ہے یہ ٹھوکر چونگ مین بزار کی بیک سائٹ پہ النور ہوسٹ پہ ہے اس کی بیک سائٹ پہ ہے تو آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو کچھ آپ کو پروبلم آ رہی ہو اب مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ جتنا ہو سکا فی سبیلی اللہ آپ سب بھائیوں کی لیے میں حاضر ہوں مجھے دعا میں یاد اکھے گا بہت شوریہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد